اسلام علیکم پیارے بھائی جان آج کا میرا ویڈیو میرا ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیجیے پیارے بھائیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو کس کی ہے رابیہ کی یہ ویڈیو رابیہ کی لاسٹ ویڈیو ہے جو لائیو بنائی جاتی ہے اب یہ ویڈیو کیوں بنائی جاتی ہے اور کس وجہ سے بنائی جاتی ہے پوری تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا رابیہ کیس کی جو اب نیو اپ ڈیٹس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر کتنے بڑے بڑے آفسر ہیں کتنے بڑے بڑے وکیل ہیں لیکن کسی نے کسی نے بھی رابیہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی اس کے گھر والوں کو انصاف نہیں دلایا رابیہ کو انصاف نہیں دلایا آج کتنے دن ہو چکے ہیں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تقریباً اٹھارہ سے بیس دن پیارے بھائیو اٹھارہ سے بیس دن ہو چکے ہیں مسلمان بھائی اور ہندو بہن بھائی رابیہ رابیہ کا ساتھ دے رہی ہیں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ رابیہ کو انصاف ملنا چاہیے جن گٹیا ترین انسانوں نے اس رابیہ بہن کے ساتھ گٹیا ترین کام کیا ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن پیارے بھائیو لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا دریندوں نے یہ حرکت کی کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے اور پیارے بھائیو میں رابیہ کی لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو رابیہ لائف بناتی ہے اور ویڈیو آپ لوگوں کی سکرین پر پیارے بھائیو اس ویڈیو میں دکھانے والا کیا ہے؟ اس میں دکھانے والا یہ ہے رابیہ اس لیے ویڈیو بناتی ہے کہ وہاں پر وہ وہاں اب بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ دریندے اس لڑکی کے جو سینئر دریندے ہوتے ہیں جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ گٹیا ترین کام کیا اور وہ اس لیے اسے مارتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کی ساری ڈٹیل مطلب کے سب کچھ وہاں کا جانتی ہے پیارے بھائیو پورا انڈیا اور پوری دنیا جانتی ہے پورا انڈیا جانتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک ریکارڈنگ وائرل ہوتی ہے اور جس میں بہت ساری باتیں بہت سارے ثبوت نکل کر سامنے آتے ہیں ان آفسر کے خلاف اس لیے یہ دریندگی دکھاتے ہیں اور اپنی اکات دکھاتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ گلت کام کیا جاتا ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے اور پیارے بھائیو ایک اور بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ فیت ماں کا چلان کٹا جاتا ہے اور چلان کٹ کر بہت سارا روپیہ کٹھا کیا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ کٹھا کیا جاتا ہے بہت ساتھا روپیہ کٹھا کیا جاتا ہے اور یہ سارا روپیہ خود ہی ہڑپ کر جاتی ہیں اور میرے پیارے بھائیو انڈیا کے اندر میرے پیارے بھائیو انڈیا کے اندر ہاں روز اس طرح کے کیس نکلتے ہیں آئے دن ایسی خبر افسوس لاکھ خبر دیکھنے کو ملتی ہے جس میں کبھی لڑکی کے ساتھ زیادی کی جاتی ہے کبھی مسلمان بھائی کو مار دیا جاتا ہے کبھی مسلمان بھائیوں پر ظلم اور تشدد کی انتہا کی جاتی ہے میرے پیارے بھائیو یہ تھی اب تک کی نیو اپ ڈیٹس جیسے ہی رابیہ کیس کے مطلق کوئی نیو اپ ڈیٹس سامنے آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میری اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بڑے لیڈر تک شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی